ہیلو فرنڈز کیا حال چالے آپ لوگوں کے دوستو آج ہری دوار کی لائی ویڈیو دکھائیں گے آج آپ کو ہری دوار کا جو ہے مین ریلوے سٹیشن اور یہ پورے بڑے بڑے شہروں سے یہ کنیکٹڈ ہے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور اس گیٹ کے سامنے دوسری طرف آ جائے گا ہری دوار کا نیا بسٹینڈ تو اب اسٹینڈ پر بھی جا سکتے ہیں آمو سامنے ہی ہیں کوئی زیادہ دور نہیں ہے یار آٹو والے یہاں پر بہت بڑا بڑا سکیم کرتے ہیں کوئی دس روپے مانگتا ہے کوئی بیس روپے مانگتا ہے اب سمجھ نہیں لگتی یہ لوگ کر کیا رہے ہیں یہ آگے کوئی سکیم مرہا یہ بھائیہ دس روپے والے تھے اب یہ نہیں پتا جہاں راستے میں اتار دیں گے یا کیا کریں گے ابھی اور دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں الگ الگ ریٹ بولتے ہیں جو ان کے موں سے نکل گیا نا وہی ریٹ رکھتے ہیں ایک پیسہ بھی کم نہیں کرتے آٹو والوں کی تو جہاں پر اتنی دادا گلی چلتی ہے اور یہ دیکھو یہ ایک اور بھائیہ مل گئے یہ بیس روپے مانگ رہے ہیں مجھے لگا کہ یہ مجھے بلکل ہر کی باڈی کے پاس چھوڑ کر آئیں گے تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا لیکن یار سبھی کے سبھی ایک نمبر کے چوٹیاں بناتے ہیں یار سالہ راستے میں ہی اتار کر چلا گیا مارکٹ میں مجھے یہ دیکھو بھائی چل یہ کوئی بات نہیں جیسے اس کی مردی تو میں تھوڑا سا پیزل چل کر پھر آگے ہر کی باڈی کے پاس میں پہنچ گیا یہ ابھی راستے میں ابھی سٹیشن کے پاس کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں پوری کی پوری مارکٹ یہ ہری دوار کی سٹیشن کے پاس کی ہے اور جیسے کی بتایا تھا ساتھ میں بسٹینڈ بھی آجاتا ہے کوئی اتنا زیادہ دور بھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں بھائی آٹو والوں جیسے نا لدھیانہ میں سالے آٹو چلتے ہیں وہ حال ہوا پڑا ہے جہاں پر بھی ایک ایک سواری لے کر کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو بس یہی کام جہاں پر چلتا رہا ہے کوئی آٹو ہے جو پورا فل بھرا ہوا ہوگا جیسے کی دہیں طرف والے میں ہے جیسے آگے والے میں ایک بھی نہیں بیٹھا لیجئے ابھی پہنچ چکے ہیں ہرکی پوڑی میں اور یہاں کے ابھی آپ کو تاجہ حالات دکھائیں گے ہرکی پوڑی کے پاس کے لیجئے دیکھیں ابھی گھاڑ پوری طریقے سے کھالی پڑے ہیں بہت ہی کم شردال وہ ابھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ پہلے کابڑ یاترہ نکل چکی ہے تو بھی کابڑ یاترہ کے سمجھے تو یہاں پر پیر دھنے کی جگہ نہیں ہوتی اتنے زیادہ بڑا میلا لگتا ہے کابڑ میلا تو ابھی ہے جیسے کی یہ دیکھ رہے ہیں ابھی سیڑھیوں سے ریلنگ سے آگے ہو کر لوگ شنان کر رہے ہیں جل پرواہ کافی زیادہ کم کر دیا گیا ہے تو دیکھیں لوگ اس طریقے سے بیچ میں چھلانگ بھی لگا رہے ہیں چلتا ہے ایسا جتنا مرضی جل ہو لوگ اسی طریقے سے چھلانگ لگاتے ہیں لیکن جل ابھی بھی صاف نہیں آ رہا ہے ابھی پہاڑ یا بادش ہو رہی ہے کئی بادل فٹ جاتے ہیں جس کے کارن مٹی ریت سارا کچھ مٹ میلیس ہی ہوا پڑا ہے بھی سارا کچھ اور گھاٹ کے نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریت کتنی ہے ریلنگ کے پاس جو جو سٹیل کی لگی ہوئی ہے اس کے پاس دیکھیں کتنی زیادہ ریت جہاں پر اکٹھی ہو چکی ہے تو لوگوں کو مجبوراں بس آگے کی طرف جا کر ہی شنان کرنا پڑتا ہے اور وہیں سے گھنگا جل اپنے گھر کی طرف یہ لے کر جاتے ہیں موسم بھی بڑیہ بنا ہوا ہے دوپیر کے سمیں خوب دھوک تھی لیکن ابھی تو فلحال بادل آ چکے ہیں تو یہاں پر موسم کا کچھ پتہ نہیں چلتا پہاڑوں کے نزدیک بسا ہوا حریدوار ہے تو کبھی بھی یہاں پر بارش ہو جاتی ہے تو ابھی آگے ہیں پویتر برہم کونڈ کے پاس یہاں کی آپ کو ویڈیو کے تاجہ درشن کراتے ہیں بھی یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پر کافی زیادہ شردالو یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ دیکھئے لیکن گھنگا جل یہاں پر بھی بہت زیادہ کم ہے بس یہ بارشیں ختم ہو جائیں اس کے بعد دیکھنا بلکل صاف این پورا کرسٹل جیسے فلٹر کیا ہوا ہو پانی اس طریقے کا آپ کو جل جانا کر دیکھنے کو ملے گا بہت ہی صاف گھنگا جل ہوتا ہے یہاں کا اور یہ تھے فوٹوگرافر بھائی صاحب پچاس روپے ایک فوٹو کے لیتے ہیں تقریبا سبھی گھاٹوں پر ابھی جیسے کی دیکھ رہے ہیں کافی کم جو ہیں لوگوں کی بھیڑی جہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں تو تقریبا پویتر برہمکنڈ کے پاس ہی کافی زیادہ جہاں پر شردالو مل رہے ہیں لیکن دوسرے گھاٹوں پر آج جتنے بھی ہو سکے سبھی کے سبھی گھاٹ آج آپ کو دکھائیں گے تو یہ دیکھئے بھائی صاحب یہاں پر یہاں پر لوگ اس طرف بھی شردال کرتے ہیں سامنے کی طرف وہاں پر بھی جا کر شردال کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ پرواشن مندر ہے یہاں کے بنے ہوئے حریدوار کے تو ان مندروں کے پاس بھی لوگ دوسری طرف چڑھے جاتے ہیں یہاں سے بیچ میں چڑھے جاؤ نہیں اوپر سے سیڑیاں بنی ہوئی ہیں تو آپ اس سے بھی دوسری سائیڈ جا کر شردال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے بھائی آج کے تاجہ حالات حریدوار کے جو بھی لوگ آتے ہیں جہاں سے اسی برہم کنڈ کے پاس میں آ کر یہیں پر جا کر ڈگیاں لگاتے ہیں ساتھ ساتھ ڈگیاں جو لگاتے ہیں وہ یہیں پر آ کر لگاتے ہیں کہتے ہیں جنموں جنموں کے پاپ مٹ جاتے ہیں یہاں پر آ کر شنان کرنے سے اور یہ دیکھئے ٹیکہ لگا رہے ہیں کم سے کم یہ دس روپے لیتے ہیں ایک بندے کی ٹیکہ لگانے کے یہ دیکھئے تو ابھی آگے چلتے ہیں دنشپل کی طرف اور وہاں کا بھی آپ کو درستہ دکھاتے ہیں یہ ہے گھنٹا گھر چاؤں کے پاس میں ابھی آ چکے ہیں تو یہی ہے دنشپل دائیں طرف دنشپل بنا ہوا ہے اور اس طرف ابھی ہم جا رہے ہیں آگے کی طرف کافی سارے لوگ جو ہیں بیک اٹھا کر یہ باپس کی طرف لوگ جا رہے ہیں اپنا جہاں پر شنان کیا گنگا جل لیا اس کے بعد میں لوگ یہاں سے بزار کی طرف نکل جاتے ہیں مارکٹ جہاں کی ہری دوار کی بہت زیادہ بڑی بنی ہوئی ہیں بہت زیادہ بڑی بنی ہوئی ہیں مارکٹ ہر ایک جگہ پر آپ کو یہاں پر کچھ نہ کچھ مل ہی جائے تھا تو یہ دیکھئے بھئی آج ابھی آ چکے ہیں ہاتھی پل کے اوپر اور یہاں کی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے جل بہت زیادہ کم ہے بھئی آج ہری دوار میں دیکھئے لوگ بلکل مدہ میں کھڑے ہیں کیونکہ اس جگہ پر نہ ہاتھی روکا گیا تھا ہاتھی بہ کر آ گیا تھا پانی میں پیچھے سے تو اس پل کا نام ہاتھی پل رکھ دیا گیا تو یہاں پر آ کر اس کو روکا گیا پیچھے بہت جگہوں پر اس کو روکنے کی کوشی کی گی لیکن ہاتھی روکا نہیں اس پل کے پاس بھی روکنے کی کوشی کی گی دنش پل کے پاس نہیں روکا کوئی جنگلوں سے آ گیا ہوگا کوئی پیچھے سے پانی میں بہ کر رہا ہاتھی تو اس پل کا نام بھی ہاتھی پل رکھ دیا گیا ہے تو ابھی ہم وہاں سے آپ کو لائی ویڈیو دکھا رہے ہیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہاں سے کتنے کچھردالو یہاں پر آئے ہوئے ہیں آپ اندازہ آج آپ لگا سکتے ہیں اس ویڈیو سے تو ویسے تو لوگوں کا بھی آنا جانا کافی زیادہ بڑھ جائے گا کچھ یہ سابن کے مہینہ تو کلار ختم ہو گیا ہے تو موسم کے کچھ چینجنگ آتے ہیں لوگ پھر سے دوارہ یہاں پر آنا شروع کر دیں گے اور یہ دیکھیں اس طرف دیکھئے یہ رہا جی دھنوشپل دھنوشپل کے پاس کی ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر بھی کافی زیادہ گھاٹ کھالی پڑے ہیں یہاں پر تو جلپروہ ابھی اس طرف تھوڑا سا زیادہ کر دیتے ہیں یہ جلپروہ دوسری طرف تھوڑا سا سیمیت رہ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر یہ روک لیتے ہیں ان کے پاس باندھ ہیں تو یہاں کے جو ٹرسٹ والے ہیں وہ ان چیزوں کو تھوڑا سا روک لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بھائی اس طرف دیکھئے اور سامنے شیف جی جی کی جہاں پر وشال مورتی بھی لگی ہوئی ہے تو گنگا جل جائے دیکھیں کس طریقے سے بہت ہی کم صاف گنگا جل جہاں کا بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ابھی یہ آ چکے ہیں ہم شیف گھاٹ کے پاس تو دیکھیں بھائی آج شیف گھاٹ کے بھی آج جو آپ کو درشن کرواتے ہیں یہ دیکھئے پورے شیف گھاٹ کے درشن کروائیں گے آج آپ کو یہ دیکھئے سبھی طرف شردالوں کی سنکھیا ایک جیسے ہی بنی ہوئی ہے جہاں پر شیف جی جی کی بہت ہی بڑیہ ایک خوبصورت مورتی بھی یہاں پر رکھی گئی ہے تو جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر بہت ہی بڑیہ شاندار درشن ہو رہے ہیں آج حریدوار کے بہت ہی خوبصورت یہ دیکھئے کسی نے ناریل تارہ ہوگا گنگا جل میں اس طریقے کی چیزیں بھی آپ حریدوار میں جہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی انٹرسنگ اور یہ دیکھئے بچہ یہ کیا کر رہا ہے کسی کو بلا رہا ہے اور یہ دیکھئے گنگا جل میں نہانے کی یہ تیاری کر رہا ہے تو دیکھئے آج یہاں پر بھی لوگ دیکھئے بڑے رام سے بیٹھے ہیں یار گھاٹ کے اوپر مجھے لے رہے ہیں اپنے بس یار پر کرتی کے گنگا جی کی آواز آ رہی ہے پانی کے بہتے ہوئے سور سن رہے ہیں یعنی لوگوں کو کہنے کا مطلب یہ دیکھو یہ بچہ آ گیا ویڈیو بنوانے کے لیے آیا ہے یہ بھی اپنی بلاغ میں آنے کے لیے پھر رہا ہے تو یہ دیکھو بھئی سامنے کا درشن ہے آج ہو آج ہو آگے آگے ٹھیک ہے تو بھی اس طریقے کے بچے بھی یہاں پر خوب آتے ہیں یہاں پر بچوں کی موج مستی ہوتی ہے بڑوں کی تو بیسی شنان کر کر اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں سیڑھیوں پر تو دیکھو بھئی ابھی ہاتھی پل کے پاس کی ہے یہ ویڈیو یہ دیکھئے بھئی یہاں پر کس طریقے کے درشن ہو رہے ہیں یہاں پر آپ بھی آنا چاہتے تو آ سکتے ہیں ہری دوار کوئی دکت والی یہاں پر بات نہیں ہے بڑے آرام سے آئیے ہری دوار پریوار کے ساتھ آئیے خوب موج مستی کیجئے شنان کیجئے منصہ دیوی مندر ہے جو اوپر کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑوں کے بیچ تو آپ منصہ دیوی مندر چلے جائیے اور آپ جا سکتے ہیں روپوے کی سائطہ سے بھی پیدل جاترہ کرنی جاتے ہیں تو پیدل بھی جا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سان ہری دوار کا یہ دیکھنے کو آج مل رہا ہے درلوب درشن آپ کو آج ہری دوار کے یہاں پر ہو رہے ہیں تو یہاں پر شنان کیجئے تو دوستو یہ تھی آج کی لائی ویڈیو پھر ملیں گے نیفٹ بلاغ میں تب تک کے لئے سب کو رام رام